نمس کال بھائی بھائی بھائیو سپرواد سارتہ گورپ لنجا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہرڈی سواغت کرتا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کار کر لیں گے اور بالائیک این دبا کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیسن سب سے پہلے ملے گا اور آپ اسے شیئر کر پائیں گے کسی ویڈیوز کو ٹھیک ہے نا چلیے کب لوگوں کو شروع کریں گے کل انسٹی اور کن سرکار آپ سب لوگوں میں بتا دوں جیسے ہی سروت چنیالک کے آدیس کی پرتیہ ان کے وکیلوں کو پرابت ہوئی سالسٹیٹر جنرل آف انڈیا تک پہنچی یہ خبر تدکالی ایکسن پر ریاکسن شروع ہو گیا اگر یہ کسی ایک سٹیٹ کا معاملہ ہوتا یا دو چار دس ازار بھی جارتیوں کا معاملہ ہوتا تو ساہے سرکار اتنا سنگیال نہیں لیتی کیونکہ یہ کٹھارا گھات تھا انسٹی کے بھوش کے پروگرام پہ گلتیاں کہاں ہوئیں کیا چیزیں ہوئیں کنکن مددوں پر انسٹی میں چرچہ ہوئیں انسٹی کا روخ کیا ہے بیڈ ودیارتیوں کو لے کر کے کہ انسرکار یا ایم ایچ آر ڈی منسٹری کا کیا روخ ہے یہ تمام مددوں پر آج آپ سب لوگوں کی بھرانتیوں کو میں دور کرنے والا ہوں میں آپ سب لوگوں کو پوری سچا ہی بتاؤں گا اس لئے ویڈیو میں اینڈ تک جرور بنے رہے اور چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں ٹھیک ہے چلیے خبروں کے شروع بات کر لیتا ہے پھٹا پھٹا آپ سب لوگ ساری اپ ڈیٹ دیں گے پہلی جو پہلا مددہ تھا کہ یہ آخری آدیس آیا کہوں ہے نا بیڈ ودیارتیوں کے اگریسٹ یہ آدیس کیسے آ گیا یہاں پہ کس طریقے سے گلتیاں ہیں بھائی سروچ نیالے کا آدیس ہے تو گھرچ باتیں ان تمام مددوں پر چرچہ کرنا جروری ہے دوسرا یہ تھا کہ راج پتر کو خارج کرنا بھارت کا راج پتر ہے بھی یا وہ اس پتر کو خارج کرنا وہ بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کے مادم سے بھارت کے سروچ نیالے کے مادم سے گلتیاں کہاں ہوئی ہیں تیسرا جو پدھتیاں چل نہیں ہیں مطلب جو پروگرام چل رہے ہیں جو بھرتیاں چل نہیں ہیں ان میں بیڈ ودیارتیوں کو کس طریقے سے ڈیفنڈ کیا جائے ٹھیک ہے چوتھا کیا ریوی پیٹیسن ارثات پنر ویچار یا چکا کو داکل کرنے پر اس کے سکسز ہونے کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں نیکسٹ جو سرٹیفیکٹ ودیارتیوں کو دیے جانے ہیں بیڈ ودیارتیوں کو ان سرٹیفیکٹ کو کس طریقے سے ڈیفنڈ کیا جائے ہے نا اور بیڈ ودیارتیوں کو پراتھوک سکتہ وبرتی میں سملت کرنے اتوانہ کرنے پر کیا لاب اور کیا ہان ہی ہوگی ان تمام مددوں پر چرچائے ہوئی ہیں کلے کے ٹیوٹر ابھیان تھا میں دل سے سلام کرنا چاہتا ہوں اپنے بیڈ ویروزگار بھائی بہنوں کو جنہوں نے اسے ٹیوٹر وار میں حصہ لیا اور ریکارڈ توڑ جو ہے ٹویٹ کیے ٹھیک ہے نا آپ سبھی لوگوں کو بھی اس میں سملت ہونا چاہیے تھا اکیلے بیس پچیس ٹویٹ تو میں نے سویم کیا تھا ٹھیک ہے نا اور جتنے بھی ہمارے سنٹرل کے منسٹر ہیں جو سروسلب ہو جاتے ہیں جن کی ایمیل آئیڈیز ہے جن سے سمپر کیا جا سکتا ہے ان مہان بھاووں کو ان ماننیوں کو ہم لوگوں نے لگاتار ایمیلز بھیجنے شروع کیے اور ان کے ویس ڈی جو مطلب پرسنل ایسٹرٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ریپلائی آئی ہے جو جواب آیا ہے وہ بیئیڈ ویدیارتیوں کو سکون دینے والا ہے ٹھیک ہے چاہے آدھرنی گزیل سید شکھاوت جی ہو چاہے آدھرنیا ریتا بھوگنا جوسی جی ہو چاہے رمہ سنکر کٹھے ریا جی ہو ٹھیک ہے نا اور آپ کو میں بتا جانا چاہتا ہوں کیسری دیوی پٹیل جی ہمارے چھتر کی سویم سانسد مہودیا ہے زیادہ کہیں دور نہیں ہے بھگلائی پہ ہے کوئی دنسل نہیں ہے میں لگ بگ لگ بگ سات سے آٹھ لوگوں کو میں نے ایمیل بھیجے ہیں اپنے پرسنل ایمیل ایمیل آئیڈیے سے اور ہر طرف سے ہم کو جو جواب پرابت ہوا ہے میں نے یہاں تک کی انسی ٹی کو بھی ایمیل بھیجا تھا اور نسی ٹی نے بھی جو جواب دیا ہے اس میں اسپسٹ کہا ہے کہ بیرڈ ویرزگاروں کے ساتھ اہت نہیں ہونے دیا جائے گا جو بھی جروری سٹینڈ ہوں گے اپنا آئے جائے گا میں آپ سبھی لوگوں بتا دوں کہ نسی ٹی نے آخر بیرڈ کے لئے کہا کیا ہے ساری چیزیں میں اسپسٹ کر دینا چاہتا ہوں نسی ٹی بیرڈ کو سے باہر کریں گے ٹھیک ہے بیرڈ ویرزگاروں کو اس لئے باہر کر دیا گیا سروچنیالے کے مادیم سے میں آپ لوگوں کو اس کا تتھے بھی بتا دوں کیونکہ جو راج پتر سنسودیت ہو کر کے سامنے آیا تھا اس میں کئی ویدھانک ترٹیاں بھی تھی جیسے کیابینٹ کے مادیم سے اس کو پارت نہیں کیا گیا رٹی ایک ایکٹ ہے ایک سیویل کورٹ دیکھ رہے ہیں نا موڈی جی لانا چاہ رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کا رٹی ایکٹ ہے ٹھیک ہے نا جو رائٹ فری ایڈوکیشن ایکٹ ہے آپ کا وہ بھی ایک بل ایک کانون ہے اور اس میں سنسودن کرنے کے لئے سنسود اس کو پارت کرانا پڑتا ہے لیکن ایم ایس آرڈ منسٹری نے کیا کیا بس ایک راج پتر جاری کر دیا نسٹی نے سنسودن کر دیا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی اسی لئے سروت چنین نے اس کو خارج کر دیا اب کیا پرستیت یہ ہے کہ جن چیزوں کو سنسود کیا رہا ہے اس کو اب سنسود سے پارت کر آیا جائے گا اور تب تک یہ تھا مطلب آپ کو اس کے لئے چنت تو نہیں کہ ہم برباد ہو گئے برباد نہیں ہو ہے آپ کے ساتھ گورنمنٹ کھڑی ہے انسٹی کھڑی ہے ہم سب ہی لوگ ہیں تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہے تو آپ کو بلکل بھی ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جو بیدیارتی بیرد کر رہے یا بیرد کرنے کی اکچھا رکھ رہے وہ بیدیارتی continue بیرد کرتے رہے اپنا بہترین طریقے سے کورس کو کمپلیٹ کرے ان کو پراتفک سکھک برتی میں موقع ملے گا جیسا کچھ لوگ بول رہے کہ MP بیرد اور دنیا بھر جو KBS وغیرہ سب باہر کر دیے جائیں گے تو کچھ تو بھئی دیکھئے ایکشن کا ریاکشن تو کچھ تو نہ ہوگا آئی جو پریستیتی بیرد بیرد گالوں کے سامنے آئی ہیں وہ پریستیتی اب دوبارہ سے نہ آنے پائیں انہوں بیدیارتیوں کو پھر سی ریلیکس مل جائے اس کے لیے بھی پریاس وہ اس پہ باقاعدہ پورا ساری چیز دیکھیں گے سمجھیں گے اس کو کیونکہ NCTE کے وکیل اس کو ڈیفرنٹ تو نہیں پائے اور MSRD منسٹری کی طرف سے جو وکیل گئے تھے وہ صالی سٹر جنرل آف انڈیا نہیں تھے صرف ایسے وکیل بھی دیا گئے تھے جس کی وجہ سے جو مطلب مخفیص ہوتا ہے بھی پچھ دلوں میں بھی پچھ پارٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاکڑ دھاکڑ وکیل تھے لیکن سرکار کی طرف سے مہا نیائے بادی کو نہیں بھیجا گیا یہ تھوڑی سی گلتیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے بیٹ بیرز گاروں کو ہوئی ہوں اس کو سدھان کے لیے جو بیچار بھی مرز کیا جا رہا ہے آدھے اس کی پرتیہ ملنے کے بعد نیا بیواغ سے کالور منترالے سے بیچار بھی مرز کیا رہا ہے کل کال کالور منتری کی بھی بیٹھے خوئی تھی اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ اس کو پہلے ہم لوگ ریویو کرنے پر بیچار کریں گے پہلے ترک بیتر کریں گے ریویو کرنے پر کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اور کس لیے جن جن نیموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سروو چنیال نے بھارت کے راج پتر کو خارج گورنمنٹ کے مطلب ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے کہ ریویو پیٹیشن گورنمنٹ داخل نہیں کرے گی جو گلتیاں ہوئے ان کو پنہ سنسود کرتے ہوئے 28 جون سن 2018 سے ہی اس بل کو سنسود کرتے ہوئے ایک ادھیا دیس لائے جائے گا پرزن ٹائم کی سچویشن کو سمحلنے کے لئے ٹھیک ہے پرزن ٹائم کی سچویشن کو سمحلنے کے لئے تاکہ پرکریائے چلتی رہے جہاں پر جو بیدیارتی اگر سملت ہوئے اگزام دیئے ان کو سفلتا کی گنجائی سے سفل ہو سکتے نوک نہیں پاس سکتے یا 24 میں الیکشن بھی 80 85 لاکھ بدیارتی کی سنکھیا ہے بیڈ والوں کی اتنا کمجھوڑ نہ سمجھئے بیڈ والوں کو ہے نا تو گورنمنٹ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے اور اس چیز کے لئے انہوں نے سویم کہا ہے کہ بھئیہ ایچی بات ہے اس کو پہلی جیسی استطیقیوں کو بحال رکھنے کے لئے جرور پڑی تو ہم آدھی آدھی بھی لے آئیں گے تاکہ پرانی پرکیان آپ کی بحال لہیں آدھی 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 ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سنسودت کر کے باقاعدہ سنسودت سے پارت کرا کر کے آرٹی ایکٹ میں سنسودن کر دیا جائے اور اور یہ کانون بن جائے گا جب سنسودن ہو گیا تو سروچ نیال کو بھی کسی بات کی کوئی اپت نہیں ہوگی تو اس لئے میں آپ سبھی لوگ کر ریویو پٹیشن کو لے کر گورنمنٹ کا ایٹیٹیوٹ ہے ریویو پٹیشن نہیں کرنا چاہتے لیکن نسی ایک دم اس پٹیشن کر دیا گے اور اس کو سنسود سے پارت کر آئیں گے اور ابھی جو پرزن ٹائم کی ستھیتیاں ہے کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ستھیتیاں آپ سبھی لوگوں کی بہال ہو تاکہ آپ لوگوں کو کچھ اس کا بیریفیٹ مل سکے تو میں یہ بھی چیزیں آپ لوگوں کو اسپسٹ کر دیا اس بات کو اور میں آپ سبھی لوگوں کو اس بات کا آشو سن دینا چاہتا ہوں کہ بیر بھائی بینوں کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا ٹھیک نا بہت جلدی آپ لوگوں کو دیش بھی دیکھنے کے لئے ملے گا بہت جلدی آپ کو سنسود بھی دیکھنے کے ہے اس بار ساری چیزیں آن دا پیپر کیا جائے گا تا کی کسی پرکار کی بھویش میں کوئی بھی آسنکہ ہے ان کے من میں گھر نہ کرے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے آخر یہ بی ایڈ بی ٹی سی کا ماملہ باقی چیزوں کو گوڑ کر دیتا ہے تو ہمارے جو بی بھائی بہن کے من میں آسنکہ تھی میں اس کو کلیر کر دیا ہوں کہ نسی نے سمجھ پتر میں نہیں دیا ہے کوئی بھی بی بی آن دیا ہے اب جو راج سرکار ہے کانون منتری بھی آخر کے سامنے پورا چیز کلیر کریں گے سرکار کا کیا سٹینڈ ہے اس کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جن پرتلیدی سے اس چیز کی بی بی کلی نا انہوں نے سپس کر دیا جو نسی ٹی کہے کہ بھئی کریں گے نا نسی ٹی بی بی دیارتی کو باہر کرنے کے لئے ایسا تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کے لئے نوٹیز جاری ہوگی نسی ٹی پلس پوائنٹ ہے آپ لوگ ارثات پرتکشہ سوچی جاری کر کے کاؤنسلنگ کر ویریفکیشن کر اور اس کے بعد یادی سیٹے رکھت جاتی ہے تو اس کو نئے بیگیاپن جاری کر پرکریا سٹارٹ کر نئے بیگیاپن کی بڑھ سکتے ہیں کہ ایلٹی گریڈ اور جیائی پروکتہ کا بیگیاپن اور ساتھ ساتھ بیگیاپن آدیس کا پورا سسٹم میں بیست ہو گیا تو آئی ورگ کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے لیکن اتنا کلیر ہے کہ آئی ورگ کو لے کر کے جو ایٹیٹیوٹ ہے جو پوسٹیو اپروچ ہے وہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور ساتھ کے کوئی بھی منتری سے آپ دیکھ رہے کہ کرسی پراو دکھ آیا ایج 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 سے آپ جانتے ہیں ان کے بیگیاپنوں کو لے کر کے کتنی بار ڈیٹا ہم لوگوں نے پریسید کرایا لیکن ہر بار کہتے بھئی یہ فارمیٹ پہ نہیں ہے اب بتاؤ فارمیٹ نہیں ہے دو دو تین تین بار ڈاٹ پریسید کروا گیا فارمیٹ نہیں ہے تو جب فارمیٹ ہو آیا دی دی جی ہم بھجو بھجو دی دیکھتے کیا دیکھتے ہے تو آئی ور کو لے کر کے ہی آپ کی آرو یارو کی بگیاپن ابھی تک روکا ہوا ہے نہیں تک آرو یارو کا بگیاپن آپ کا آگیا ہوتا ٹھیک ہے کل جب اس مددے پر ہم لوگوں نے سچی مہدے سے ملنا چاہت بھائی سچی مہدے اپستیت نہیں تھے تو ملا کون ملے ہے وہاں کہ جو مطلب جن سوچنا دکاری مہدے انہوں نے اسپست کر دیا کہ بگیاپن تو ہمارے پوری طریقے ستیار ہے بس ساسن کے نردیس کی اوشکتہ ہے کیونکہ ہم آئیو ورگ میں چھوٹ دینا چاہتے ہیں بیدیاتیوں کو آئیو ورگ میں چھوٹ ملے اس کے لئے بھی پیراس کر رہے بار بار ریمائنڈر بھیجا جا رہا ہے لوگ سوائیو کے طرف سے لیکن یہ اسپست ہے کہ سرکار کا جو انٹرن اگر منہ کرنا ہوتا تو سیدھے سیدھے منہ کر دیتے کہ نہیں کوئی آئیو ورگ میں چھوٹ نہیں ملے گی لیکن ساسن نے ابھی تک اس پتر کا بار بار لوگ سوائیو کے مادم سے اس کو accept کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ بیچار کر جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کی امید ابھی بثی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو آئیو ورگ میں چھوٹ ملے اس کے لیے بھی مہم چلا رہے ہیں لوگ تو بہت ساری مددہ پر جو بھیلے پڑے لیکن چینل کو سسکرائب کر ویڈیو کو لائک جرور کیا کر اگلی جو اپ ڈیٹ ہے آپ سوی لوگوں کے ٹی جی ٹی 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 راجپال مہدی اس پہ سائن کر دیں گی ٹی سائن ہوتے یہ کانون بن جائے گا اس کے بعد چکی سدشیوں کی نیوکتیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں ادھج کس کو بنائی جانا ہے تین ناموں پر ویچار چل دو ریٹائر آئی ایس صدقاری ہے اور ایک ویسی ہے تو ان کے ناموں پر ویچار چل ہے کس کو بنائی جائے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ادھج کے نام کی گھوشنا ہونے کے ساتھ نیوکتی کی پرکریا سٹارٹ ہو جائے گی ان کے لئے عدی سوچنا جاری ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو اس بارے میں چنتی تونی کی آسکتا نہیں ہے اور اس بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ تی جی ٹی پی جی ٹی دو جار بائیس ہر حال میں ہر قیمت پہ آپ سبھی لوگوں کا دو ہزار تیس کے اکتیس دسمبر کے پہلے پہلے فائنل ہونے چل رہا ہے اور اتنے تابر تول ڈھنگ سس کا اگزام اور ریجلٹ آئے گا کہ آپ سبھی لوگ خود سوک ڈھرا جاؤ گے ٹھیک نا ڈی گریڈ ہو یا جی ای سی پروکت ہو یہ ساری برتیہ آپ سبھی لوگوں کی بہت تاور تور ڈھنگ سے پوری ہونے والی ہیں چھو بیس میں لکس نہیں بھئی تو جائر بات کرتے ہیں پد بڑھ اتری کو لے کر پد بڑھ اتری کے لیے چاہے وہ مادمک سچھا سے سمبند ادھکاری گڑھ ہو بڑے سے بڑے ادھکاری یا جن پرت ندی کے طور پر مادمک سچھا مدلی مہد یا جی ڈی اسطر پر ہو یا سچھا ندی کیونکہ ہائی کوڑ کا انپالن تھا وہ ہماری یاد کا پیار تھا اور اس میں دوزار سولہ کے بدیارتیوں کو جو نیوکتیاں دی گئی ہیں وہ آدیس کا انپالن تھا ٹھیک ہے اب جو ویریفیکیشن چلا ہے وہ آپ کی فریس کاؤنسلنگ کے لیے ہے ٹھیک کیونکہ آدیس کا انپالن تو ہو چکا اب فریس کاؤنسلنگ کے لیے ہے اور جتنے رکت پد ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سارے رکت پد وہ پرت سوچی کے مادم سے ہی بھرے جائیں پدو کا ویریفیکیشن چلا ہے بھئیہ کئی سمایوجن ہو جاتا ہے کئی مرتقاس رت کوٹے کا سمایوجن کی لگاتار سکھا نیدی سالے کے مادم سے ویریفیکیشن کا کاری چل آئے تو آپ لوگ نشیت رہے آپ لوگوں کی پرتیش سوچی بہت جلدی ہی آنے والی ہے ٹیک پریاس لگاتار ہم لوگوں کے جاری ہیں چاہے وہ جیڈی اسطر پہ ہو چاہے وہ سکھا نیدی سک سکتا پہ ہو لگاتار ہم لوگ ٹچ میں ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہتا ہے کہ پروسس چل لہا ہے تو آپ لوگوں کو چنتی دونی کی ہو شکتا نہیں ہے ٹی جی ٹی 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 شروعات میں ہی آپ لوگ کو ایک بڑا بگی آپ سب لوگ کو لگ بگ تین سے چار پر آگست کے تری تیس افتہ مطلب لاز ٹی 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 دیکھنے یہ ہر حال میں ہر قیمت پہ 20 تاریخ پہلے پہلے آ جانی ہے ٹی کیونکہ تیاریاں ان کی لگ لگ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور سواست منطرالے کی طرف سے بھی ان کو دسان ردیس جاری کیے جا چکے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ان پرکتی کو کو شروع کرانے کے لیے چھوٹی کا جو لگ آگے بڑھتے اب بات کریں آپ کے UPSI کو لے کر کے UPSI کے لیے جو فائل بھیجی گئی تھی فرمو کا چین کرنے کے لیے پاس تک فرمو کا چین کر کے مکھ منطری مہدے کو پریشت کیا گیا ہے لیکن مٹی نہیں ہو تو بیٹھے نہیں ہو پائی جب میٹی ہو گی بیٹھا ہو گی تب کچھ اندر لے ہو گا لیکن اتنی چیزیں تو clear ہے کہ ہمارے UPSI کے بھائیوں کو جو تیاری اس کی کرتی ہے یہ خوشی کی بات ہے ان کے لیے اور سب سب بڑی چیز ہے کہ آپ کو پانچ آور سے ملے گا تو بہت سے بیدیارتی سب میں لابانویت ہوگے یعنی UPSI ان دونوں بھرتیوں کی تیاری کرنے والے بیدیارتی کی سنکھیا لاکھ لاکھ میں ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ خوشی بہت جلدی ملے جائے اس کے لیے ٹنسن مت لیجئے پرستاؤ گورنمنٹ کے پاس ان اس چیز فارمنٹ پہ کیسے ہم ان ریزرپ کٹیگری کو دیں گے کیسے ریزرپ کٹیگری کو دیں گے کیسے EWS کو دیں گے ساری چیزیں ایک دم اس پستہ ہے اب اس چکہ بیڈ ورس بی ٹی سی کا ماملہ ہے تو کین سرکار جب ایکٹیو ہوئے ہیں تو جائرچ بات ہے کہ EWS کو لے کر کے بھی